گھر میں لگیا تین بھائیوں کا اشیانہ جل کر ہوا خاک لاکھوں کا نقصان مرال پرکھن انترگر چچریہ پنچائت کے باجو ٹی گاؤں نیوازی پریم ساو پیاری ساو ہری ساو تین بھائیوں کا اشیانہ اچانک جل کر خاک ہو گیا اسطحان یہ لوگوں نے بتائے کہ جیسے ہم لوگ دیکھے کہ پریم ساو کے گھر کے اوپر سے کافی ماترہ میں آگ کل رہی ہے تو ہم سبھی نے مل کر آگ بجھانے کا پریاس کیا جس میں ہم لوگ آگ پر کابو پانے میں سفل رہے وہیں پر کچھ لوگوں نے بتائے کہ اس کی سوچنا ہم لوگ دور بھاش کے مادہم سے میرال تھانے کو دیئے پر انتو ابھی تک میرال تھانہ نہیں پہنچا جیسے تیسے کر ہم لوگ آگ پر کابو پا لیے لیکن سماچار لکھے جانے تک میرال پولیس گھٹنا ستھل پر نہیں پہنچی تھی وہیں پوچھے جانے پر پریم ساو پیاری ساو اے وم ہری ساو تیروں نے بتائے کہ یہ آگ کیسے لگی اس کی جانکاری ہم لوگوں کو نہیں ہے لیکن ہمارے گھر کا لگ بگ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا انہوں نے یہ بھی بتائے کہ ہماری پتنی کا زیور سالیت ساتھی ساتھ ہماری پتوہو کا رکھا ہوا زیور ساری وم زمین سے سمبندت سارے کاغذات جل کر راکھ ہو گئے اس گھٹنا کے سوچنا پاتے ہی چیچریہ پنچائت مکھیا پرتنی دی راجیندر چودری نے گھٹنا ستھل پر پہنچ کر گھٹنا کا جائز آ لیا ساتھی ساتھ انہوں نے پیڑت پریوار کو لوگوں کو آرتک سہیوک کے روپ میں مدد بھی کی اس موقع پر چیچریہ پنچائت سچپ کرشن کمار تیواری چیچریہ پنچائت روزگار سیوک بدلنساری چیچریہ پنچائت مکھیا پرتنی دی راجیندر چودری پنچائت سمیتی پرتنی دی منو چودری ورشت سمات سیوی شرمان کمار نویوک بھاچ پانیتا ورشت سمات سیوی پربھات تیواری پارسنات ساو شام کشور گپتا کرشنا مہتو سونو گپتا رام گوپال گپتا نند کشور پال کے ساتھ بندھن میرے جھول گڑھوا سہر کے سب سے بڑے سویدھا یک پارٹی لون آپ کے ہر طرح کے پارٹی کو سفل بنانے کے لئے تیار ہے گڑھوا سہر کے نوادہ موڑ پر اسٹھت بندھن میرے جھول سیکڑوں بیواغ سگائی بڑھے پارٹی ایوم انیہ کاریکرم کو سفلتا پوروک پرن کر اپنا پریچائے ایک سکھد آرامدائیک ایوم سویدھا یک پارٹی لون میں درس کرا چکا ہے موسیقی